بڑی خبر اس وقت کانپور سے کانپور دہاد کے رسول آباد میں ایک سکول بس پلٹنے سے بیس بچے گھائل ہو گئے ہیں بس میں کل چالیس بچے سوار تھے گھائل بچوں کو اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے چناؤ کی کبرج لگاتا ہے اور اس بیچ اس طرح کی بڑی خبریں آ رہی ہیں کانپور دہاد سے یہ بڑی خبر رسول آباد میں ایک سکول بس پلٹ گئی ہے بیس بچے گھائل ہو گئے ہیں چالیس بچے اس پر سوار تھے گھائل بچوں کو اسپطال میں بھرتی کروانا پڑا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں یہ حادثہ ہوا ہے کانپوردے ہاتھ میں سکول بس پلٹی ہے ظاہر ہے کہ اس میں لاپروائی ہوگی ڈرائیور کی اور اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑا ہے ان معصوم بچوں کو بیس بچے گھائل ہو گئے ہیں اسپطال میں بھرتی کروائے گیا ہے کانپوردے ہاتھ کے رسول آباد میں سکول بس پلٹ گئی بچوں کی حالت ایسی کہ انہیں اسپطال میں بھرتی کروانا پڑا ہے بیس بچے گھائل بتا جا رہے ہیں چالیس بچے سوار تھے اس بس پر نارمز کا پالا نہیں کرتے اسکول اسکول پرشاسن لاپروائی بنا رہتا ہے کئی چیزوں کو لے کر اور خاص طور پر اسکول بسوں کو لے کر بچوں کو اسکول پہنچانے اور اسکول سے گھر لے جانے کے نام پر موٹی کمائی کرتے ہیں اسکول لیکن ویوستہیں درست نہیں رکھتے اور گارجینز کی ابھیبھاوکوں کی مجبوری کہ وہ ان بسوں کے آدھار پر ہی اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں اسکول اگر ان کے پاس کوئی دوسری صوبیتہ نہیں ہے تو اسکول بس سے بچوں کو بھیجنے کو ویوش ہوتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ بسیں جرجر ہیں ڈرائیور اس کے ایکسپورٹ نہیں ہے اور کئی طرح کی لاپروہی بڑھتی جاتی ہے اسکول پرشاسن کی طرف سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں درگھٹنا کی تصویر کانتپور دیہات سے یہ خبر رضول آباد میں بس پلٹ گئی 20 بچے گھائل ہو گئے 40 بچے سے اسکول بس میں سوار تھے گھائل بچوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے سکول پرشاسن کی لاپروہی کا کھامیاجہ ان معصوموں کو بھگتنا پڑتا ہے کن حالات میں یہ بس پلٹی ہے یہ جانچ کا وشہ ہے ڈرائیور کہاں ہے آل سکول پرشاسن نے اس کے بعد ترنت بعد کیا ویبستہ ہیں کہ گھائلوں کو ترنت علاج مل پا رہا ہے یا نہیں سمچت علاج مل پا رہا ہے یا نہیں یہ کئی سارے سوال ہیں اور ساتھ ساتھ زلا پرشاسن بھی اس میں اتنا ہی دوسری ہوتا ہے کئی بار سکولوں کو منوانی کرنے کی چھوٹ آخر سکشا ویبھاگ کی طرف سے زلا پرشاسن کی طرف سے کیسے دی جاتی ہے نیموں کا پالن سکول کیوں نہیں کرتے یہ سوال پرشاسن پر بھی بنا رہتا ہے لیکن ان سب کے باوجود کئی خبریں اس طرح کی آتی ہیں لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیا جاتا ہے یہ تصویریں کانپور دہاد کے رسول آباد کی جہاں سکول بس پل پی رہے 20 بچے گھائل ہوئے بس میں کل 40 بچے سوار تھے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا یہ یوگندر ہمارے سموہدہ تھا جڑ گئے ہمارے ساتھ یوگندر بتائیے تمام جو سوال ہیں اس درگھٹنا کو لے کر کیا جانکاری مل پا رہی ہے ابھی تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے ہمارے سموہدہ تھا بتا رہے ہیں کہ بس کافی تیز رفتار میں تھی اور اسی کارن سے انینتریت ہو کر یہ سڑک بنے گڑھے میں کھائی میں گر گئی بس پلٹنے سے یہ حادثہ ہوا ہے جس میں 20 بچے گھائل ہوئے ہیں شکریہ